آپ کبھی دلی میں آئیں گے تو میں آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں پلا سکتا میں اوپن لے گھہ رہا ہوں اس لئے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ید میں جو کچھ جیت کر کے ہم آگے بھی لاتے ہیں لوگوں کی اداسینتہ لوگوں کا سونا کبھی کبھی یہ مایوس کرتا ہے ہم کو کہ ہم اس لڑائی کے لیے بھی آپ سے کچھ نہیں مانتے ہیں نہ کسی پہ احسان کرتے ہیں لیکن اس سنچار کرانتی کے دور میں آپ کے پاس تمام چیزوں کے لیے سمیں ہے لیکن آپ کے اور بھارت راشت کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرانے میں ہماری جان نکل گئی ہے لیکن آپ کو اس فیصلے کی بارے میں تک نہیں پتا اور اس فیصلے ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے پچھلے بیس سال میں نہیں دیا وہ دے دیا فیصلہ اب ہم اس فیصلے کو جانے بھی اور جن جن تک پہنچائیں ہم پہ تھوڑا رحم کیجئے ہم پہ تھوڑا طرز کھائیے بھائی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اور شبدوں میں نہیں کہہ سکتا دو ہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کے اندر جسٹس ارن مشراجی جسٹس امیتاب رائے صاحب اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے لیکن اس کی نائنٹی پرسنٹ لڑائی مجھے اور آپ کو لڑنی ہے فیصلہ یہ دیا ہے کہ وشنو شنکر جین نے کوٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ سر مائی لارڈ دیش کے اسٹیشن ہو بسسٹینڈ ہو سڑک ہو ایکسپریس وے ہو جتنی بھی ساروجنک جگہ ہیں اس دیش میں ہر ساروجنک جگہ کے اوپر مزدتیں بنی ہوئی ہیں مزاریں بنی ہوئی ہیں اور بے تہاشا بنی ہوئی ہیں سڑکوں کے بیچوں بیچ میں پیر بابا مر گئے ہیں کہیں اسٹیشن پہ مر گئے ہیں کہیں چھت پہ مر گئے ہیں یعنی فلای اوور تک پہ بھی پیر بابا مرے ہیں یہ بھارت کے ساروجینک اور سرکاری زمین کے اوپر ایک جہاد چل رہا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے خلاف نہ بول سکے سپریم کورٹ کے دونوں ججوں نے ہماری پیٹیشن کو سنا اور لمبی چوڑی بحث نہیں کی ہمارے سامرت کے اور ہماری جتنی طاقت تھی آپ سوچئے کہ ہم کنکن چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں مزار ہے اس کا ڈاکومنٹیشن کرنے میں ہم نے جتنی طاقت لگ سکتی تھی لگائی لیکن ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم دیش میں گھوم گھوم کے یہی کام کریں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ کیا کہا ہے انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا اس میں اب کوئی نیا ہنگل نہیں ہو سکتا دوہزار اٹھارہ میں ماننی جت صحاب جسٹس ارون بشرا جی ماننی سپریم کورٹ کے جت صحاب امیت عبرائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ راج سرکاریں پورے دیش میں اپنے اپنے اسٹیٹ میں جہاں بھی سرکاری زمین پر الیگل اسٹیکچر بنے ہیں انہیں تتکال پربھاؤ سے ڈیمولش کریں اور اس کی ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کریں یہ آرڈر سناتنیوں کو نہیں پتا یہ بھی کوئی جہادی آپ کو بتانے آئے گا آپ کو اپنے فائدے کی بھی چیز پتا نہیں ہے شترو کا بھی پتا نہیں ہے بھائی تو کیسے سمجھائیں گھر گھر جا کے سمجھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے میں نے ابھی حل دوانی کے اندر ایک مہم شروع کی اور آپ کے یہاں آنے سے پہلے کرناٹک میں بیدر میں رات کے ایک بجے صبح میں میں نے کہا اور آپ سے ونتی کرتا ہوں آپ اگر کہیں تو ہاتھ جوڑ دو میں ہاتھ بھی جوڑنے کے لئے تیار ہوں کہ پشپیندر کلشریسٹ کیونکہ وہی ایک چیز ویریفائیڈ ہے اور ویریفائیڈ نہیں ہے آپ اپنے شہر میں جائیں پکنک پہ جائیں آپ کو اتنی سیلفی لینے کی عادت ہے اچھی بات ہے جہاں بھی جائیں مزار آپ کو مسجد آپ کو سڑک پہ کہیں نظر آئے کار برابر میں روکیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک سیلفی لیجئے گا آپ کی تصویر ہو اس مزار کی اس مسجد کی جو ساروجنے کے ستھلوں پہ بنی ہوئی ہو اس کی سیلفی لے کر کے میرے فیس بک اکاؤنٹ پر پوشپین کلسیس ویریفائیڈ پر پوست اس لیے کر دیجئے کہ اسی کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے ہم کو کوٹ میں جمع کر